موسیقی بانو خود کو اتنی بھی سرزنش مت کریں آپ ہمیشہ ہمارے لئے بانو زولیخہ رہیں گی ہر روز پہلے سے بھی زیادہ عزیز و مہترم کاش آپ نہیں چل دیں آج آمونِ ہوتب سوم کی آخری رسومات ادار کر دیتی جانتی تھی مگر کیا کرتی حمد نہیں ہو رہی تھی کیا فرق پڑتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن آپ کو شرکت کرنی چاہیئے تھی موسیقی تمام اشراف زیادیاں موجود تھی میرا تو پورا وجود ہی سوکوار ہے مزید کسی اور سوک کے متحام مل نہیں اب کل کی رسومات کا کیا کریں گے جش نے رس میں تاج پوشی کیا اس میں بھی شرکت نہیں کریں گے اوہ بھئی کل کی رسومات میں شرکت کرنے پر تو مجبور ہوں لیکن بالکل بھی سجنے سفرنے اور اشراف زادیوں سے ملنے کا حوصلہ نہیں مجھ میں موسیقی اینافرت کیا آپ نفرت دیتی مصر کی بانوے اول ہے ہاں اور بہت ہی خوبصورت ہے ابھی تم تھوڑی دیکھ لیں نا یہ دیکھو زولیقہ کی حالت کیسی ہو گئی ہے ہاں دیکھاں اس نے اپنی کیا حالت کر لیں سنا ہے کہ آمون ہو تک چاروں خدا آمون پر بلکل بھی اعتقاد نہیں رکھتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر کس طرح راضی ہوں گے کہ آج آخ مہمون کے سر پر تاج رکھیں یہ تو ایک رسم ہے اور کوئی چارہ نہیں ہمیشہ سے ہی کاہین اعظم اور عزیز وصر دونوں مل کر فرما روک کی رسمی تاج پوشی ادا کر دیں مجھے یقین ہے کہ آمون حطب چارم کے حکومت میں مصر میں نمائے تبدیلی دور ہوں گا وہ آمون اور معاود آمون پر بلکل بھی اعتقاد نہیں رکھتے ہیں یہ باتوں کیلئے مشکل پیرا کر دیں موسیقی 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 اے سرزمین نیل مقدس کے خدا اے مصر کے پوشیدہ اسرار و رموز کے خدا اے آمون خداوں کے خدا اے وہ جس نے فیرونوں اور فرما رواوں کو قدرت اور طاقت اور نیل کو روانی تقدس موسیقی موسیقی تمام فرائنہ کی قدرت نیل مقدس کی بار آوری مصر کی عظمت اور تمام رم مصر کا استقام عطا فرما موسیقی اور انہیں ان کے دشمنوں اور ان کے حیفوں کے مدے مقابل کس سے ہی تیہا اور منسانی اور حجاز سے لے کر شمار اور اسیلہ تک کی حکومت عطا فرما اور تمام گھڑوں کو ان کا مددگار قرار دے موسیقی 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 آفرین سموت تم نے اس گھر کی تعمیر میں واقعی بڑی مہارت سے کام دیا ہے میں پہلے ایک نعمار ہوا کرتا تھا مصر میں کافی عمارتیں تیار کر چکے ہیں ہم سب بھی تمہاری طرح ہیں ایسی دنیا کی تعمیر میں لگے رہتے ہیں جسے بعد میں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے ایک اہم خبر ہے یوزارٹیو انسانوں کے لیے دنیا کی اہم ترین خبر موت و فنا ہے کیا ایسا نہیں ہے؟ شایف فرمایا آپ نے آمون ہو تک سوم جہانِ غرب کوچھ کر گئے اور اب ان کی جگہ آمون ہو تک چارم تخت نشین ہوئے ہیں ابھی ابھی جب اشیاء فردونوں شتروا رہا تھا تو سباہیوں سے سنا ہے تخت حکومت ہمیشہ قائم رہتا ہے یہ تخت نشین ہیں جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں ایک روز آمون ہو تک اول تو دوسرے روز دوں اس سے اگلے روز سوں اور آج آمون ہو تک چاہا روں میں نے بچپن میں انہیں دیکھا تھا امید ہے کہ وہ ان سب سے بہتر ثابت ہوں گے سن رہے ہو اسمود آمون ہو تک سوم بھی آج اپنا گھر بار چھوڑ کر چل بسے موسیقا موسیقی 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 کون ہو اتنی رات گئے کیا چاہتے ہو جنابِ ف открыmar of ab آمون فوتپ شاہرم کی جانب سے آئے ہیں اور جنابِ آنخماہوں کیلئے ایک ضروری پیغام لائے ہیں آپ یہی دھیریے میں جنابِ پادی آمون کو خبر کرتا ہوں موسیقی خرید خرید اتنی رات گئے کیا کام خوضہ بندگار مصر عامل ہوتو چارم نے خواب دیکھا ہے اور عالی جناب آنکھا ماہو کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرص سے قصر میں طلب فرمایا ہے آپ چلیے میں ابھی جناب آنکھا ماہو کو مطلع کرتا ہوں حرکت کرو عالی جناب اگر آپ کی طبیعت ناساس ہے تو میں حرم ہوپ سے معذر کر لیتا ہوں کیا آپ کی طبیعت خرابی کے باعث آج قصر میں حاضر ہونے سے قصر ہے نا 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 ہم نے آج تک اپنے خداون کے اگمات کی بجاوری میں لمحہ بھر کی بھی تاخی نہیں کی ہے اپنے فرائض کے انجام دہی میں بیماری کو جباز بنا کر کوتائی بر اتنا مناسب نہیں ایسے ماملہ کیا ہے معلوم نہیں اور ہموں کہہ رہے تھے کوئی عام کام ہو دیکھ رہے ہو آج ہی رات کو کس طرح ہماری نیند حرام کی ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب آمون ہو تب اپنا خواب صبح مابوروں سے بیان کر دیتے کیبونی جاؤ اور چند موت گلوں کو خبر کرو اور انہیں ہمارے پیچھے پورن روانہ کرو ستا تھالی جناب آلی جناب پوتی فار اور کاہن آزم آن خماہو شرپ باریاں بھی چاہتے ہیں درود پر فارما ربا خدا مند حامل ہو تب آپ پر بھی درود ہو جناب فارما ربا سلامت رہے کیا ہوا امید ہے کوئی ناکشگوار ہاتھ سب پیش نہیں آیا ہوگا میں نے ایک عجیب خواب دکھائے شاید بہتر ہو شاید نہ ہو اور ممکن ہے کوئی تعبیری نہ ہو اس کی خواب فارما ربا کی تعبیر سرسر خیر اور نیکی برمپنی ہے میں نے معابلوں کو بلوایا ہے آتے ہی ہوں گے جو کچھ بھی ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے بین اروس تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے تین دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دی جاؤ گے بین اروس جی آلی جناب کیا تم ہمارے شرابدار نہیں ہو کیوں نہیں جناب کیوں نہیں جناب کیوں نہیں البتہ تم آپو بیس تین دن بعد تختہ ادار پر مسلوب کر دی جاؤ گے اور اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک کہ تمہارے جسم کو چیل کووے ننوچ ڈالیں یوزار صرف واہ بین اروس واہ کیا خوب تم نے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھایا سات سال گزر گئے بانوی موترم میرا خیال ہے کہ فرما روان آمون ہوتب کے خواب کی تابیر کا حل جانتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو معابران آ چکے ہیں اب تمہاری تابیر کی ضرورت نہیں ترود ورد فرما روان آمون ہوتب یہ مرسر کے نامی گرامی تابیر بتانے والے ہیں میں جناب فرما روان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا خواب بیان کریں تاکہ ان لوگوں کی صلاحیتوں کا بزاتے خود مشاہدہ فرمائیں میں نے خواب دیکھا کہ سات موٹی تازہ گائیں دریا نیل سے نمودار میں اور ساحل پر اچرنے میں مشکور ہو گئی پھر نیل خوشک ہو گیا اور سات لاغر گائیں زمین سے نمودار ہوئیں اور پھر ان کمزور اور لاغر گائیوں نے ان موٹی اور فربا گائیوں کو کھا لیا موسیقی موسیقی اگر جناب فرما روال چاہتے تو یہ لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں ضرور کریں جتنا چاہیں مشورہ کریں کیوں ہے فی الحال تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کہہ دوں یہ خوابی پرشاہ ہے ہاں جناب عمون ہوتک کا خواب ایک ناکہ بلتابیر خواب ہے بے مقصد و بے مائنی خوابوں میں سے ایک ہے خواب کی تابیر بہت مشکل ہے کیوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگ میرے خواب کی تابیر نہیں جانتے ہیں ہر معقول آدمی واسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی با مقصد خواب ہے جناب فرما روا جانتے ہیں کہ ہمارے معبیران با سلائیت اور تشربکار ہیں مجھے ان کی سلائیتوں پر کوئی شک نہیں بے شک اگر جناب فرما روا کے خواب کی کوئی تابیر ہوتی تو یہ ضرور بتاتے ہیں مجھے اپنے خواب کی تابیر چاہیے اور آپ لوگوں کو اس کی صحیح تابیر دینی ہوگی خود پر قابو رکھئے جناب فرما روا غصہ آپ کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے میں جناب فرما روا سے آپ کے لئے کچھ محلت لے سکتی ہوں بلا شبہ میرے خواب کی تابیر ضرور ہے لیکن ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ میرے خواب کی تابیر دے سکے اب جب کہ بانوتی نے فرمایا آپ لوگوں کو محلت دی جاتی ہے البتہ مجھے اپنے خواب کی تابیر جلد از جلد چاہیے کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے کچھ تو کہہ دیتے تو کمس کم یہاں سے تو رجات ملکیا کی چلو چلے کیا مجھے انہیں بتا دینا چاہیے کہ جہنبی یزار سیب اس خواب کی تابیر بتا سکتے ہیں لیکن نہیں نہیں ان میں سے کوئی بھی یزار سیب کا خیرخواہ نہیں ہے پانوی مہتران نے بھی تو بتانے نہیں دیا اگر وہ اجازت دے دیتی تو میں ضرور بتا دیتا وہ سمجھی ہوں گی کہ شاید تم خواب کی تابیر دینا چاہتے ہو تم نے کسی اور کو کیوں نہیں بتایا کسی کو بھی بتا دیتے یعنی کس کو بتاتا پتیفار کو جس نے خود ہی یزار سیب کو زندان میں ڈلوا دیا یا پھر آخمہوں کو جو ان کے خون کا پیاسا ہے بہرحال کسی بھی طرح فرما روا کا یزار سیب کی موجودگی کا احساس دلاو ہاں میں ایسا ہی کروں گا سات سال پہلے مجھے یہ کام کر لینا چاہیے تھا سات سال پہلے ہی مجھے سابق فرما روا آمون حتب سوئم سے یزار سیب کا ذکر کر دینا چاہیے تھا والوں نے ہی کیسے بھول گیا انہوں نے مجھے یکتہ پرستی کی دعوت دی میرے خواب کی کیا جچی تولی تابیر دی ان کا وہ لطف و کرم وہ مہربانی وہ محبت اس کے زوا میں 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 نے کیا کیا مجھ سے کیے گئے ان کے چھوٹے سے تقازے تک کو بنا دیا اپنے پہمبر کے تقازے کو لانا دھم مجھ پر لانا دھم مجھ پر میں کس موہ سے ان کا سامنا کروں گا بینہ روس واقعی یہ غلطی نہ قابل معافی ہے آخر تم کیسے ان کے تقازے کو فراموش کر سکتے ہو اس میں شک نہیں کہ شیطان ملعون اس فراموشی کا سبب بنا ہے لیکن میں اس غلطی کا ازالہ کروں گا ہاں ازالہ کروں گا موسیقا 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 بہت آسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ گندم کے خوشوں والا خواب سات گائیوں والے خواب کی معنی یہ سات فروا گائے ہی گندم کی سب ذریبانیاں ہیں اور لاغر و کمزور گائے وہی گندم کی زرد پوچھ پا لیا میں نے متواتر دو راتیں دو خواب دو مختلف شکلوں میں دیکھی اب آپ لوگ میرے خواب کو ایک بے مقصد و بے معنی خواب کہہ کر اتنی آسانی سے دامن نہیں بچا سکتے مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کر لیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ سوچوں اگر آج رات میرے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکے تو کل آپ سب لوگوں کو بلا شبہ آپ کا خواب ایک با مقصد خواب ہے لیکن یہ لوگ تعبیر بتانے سے کاثر ہیں اگر تعبیر ممکن نہ بھی ہو تحقیر تو ممکن ہے یہ معبد آمون کے کہنوں اور معبروں کے غرور کو توڑنے کا بہترین موقع ہے آپ چاہیں تو اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے اسی طرح مصر رہ سکتے ہیں مجھے بھی ان سے تعبیر کی کوئی امید نہیں مجھے بھی ان سے تعبیر کی کوئی امید نہیں بانو ازور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بولو تم کہنا چاہتے ہو کہ آمون ہو تب کہ خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو جی بلکل بانو ازور بین آروس تم دخل اندازی مت کرو فرمارما کے غصے کو مزید ہوا مت تو اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں یعنی اس کی تعبیر ممکن ہی نہیں جناب ہمیں ایک رات کی مولت چاہیے تم سب میرے ہاٹوں سے مارے جاؤگے تم نے مابت کی عبرو خواب میں ملا دی لادو گران اور مب بنانے مابجے آمون جناب فرماروا سے ایک رات کی مولت چاہتے ہیں مولت کا وقت گزر چکا سالوں بیٹھ کر کھایا اور آرام کیا تاکہ مشکل گھڑی میں چارہ جوئی کر سکے مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے خواب کی تعبیر چاہیے جناب فرماروا یہ مصر کے مشہور معروف جادوگر اور معبر ہیں اگر نے کچھ مولت دے دی جائے تو یقین ہے یہ کسی نتیجے دے جا حمایت مت کریں کہا این آزم یہ مٹھی بھر مفت خورے وہ جونکے اور دیمک ہیں جو محض مصر کی عوام کا خون چوسنے اور مصر کی جڑوں کو کھوکلا کرنے میں مشغول ہیں یہ تو طبس کے انہوارہ کتوں سے بھی بتر ہیں جو بھونک کر آگاہ تو کر دیتے ہیں آپ کو غصے سے پریس کرنا چاہیے یہ آپ کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے آج یا تو یہ لوگ تعبیر بتانے کے لئے زبان کھولیں گے یا پھر تازیانوں کی ضربوں سے انہیں بھونکنے پر مجبور کر دوں گا اور یاد رکھیں جناب آخمہ آج کسی کو بھی میرے غیز و غصب سے امان نہیں مل سکے گی لہٰذا ان کی مزید حمایت نہ کریں آپ سے درخواست ہے کہ خود پر قابو رکھیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان سب کو زندان میں ڈال دو اب یہ اسی وقت آزاد ہوں گے جب یہ میرے خواب کی تعبیر بیش کریں گے موسیقی موسیقی بانو حضور کیا میں کچھ عرض کروں کیا ہے اب کیا کہنا ہے بانو حضور میں اس مشکل کا حل جانتا ہوں لیکن بتانے کی جزارت نہیں کر سکتا جناب فرما روما نیایت خصے میں ہے تم خواب کی تابیر جانتے ہو نہیں نہیں میں ایک ماہر محبیر کو جانتا ہوں بیناروز تم سب کچھ دیکھ رہے ہو اگر کچھ غلط کہہ دیا تو اپنا کام تمام سمجھو مجھے یقین ہے کہ اس محبیر کے پاس اس مشکل کا حل ضرور ہوگا بانو حضور میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ کہنے کے جانت دی جائے لے جاؤ امیر آلی جناب اور نے چھوڑ دیئے امیر موک جائیے انہیں چھوڑ دیجئے آلی جناب بیناروز ساتھ کے کچھ حرص کرنا چاہتا ہے چھوڑ دو ادھیں کہو بین اروس سن رہا ہوں میں جناب فرما روا کس مشکل کا حل جانتا ہوں تم میرے خواب گتابیر کا حل جانتے ہو جی علی جناب کتنے شرم کا مقام ہے جائیں اور جا کر نیل میں ٹوب مرے معبد آمون کے نامی گرامی جادوکر اور معبر بے بس ہیں اور ایسے میں بین اروس ہمارا ساقی اس مشکل کا حل پیش کرے ہوں تو وہ کون ہے بین اروس ایک عبرانی غلام جو فل بکت زندان میں ہے ایک عبرانی غلام قیدی جناب فرما روا جب میں اور آپو پیش قید میں تھے ہم دونوں نے خواب دیکھا تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کے تعبیر قید سے رہائی بتائی اور آپو پیش کو تختہ ادار پر مسلوک کے جانے کا بتایا دونوں تعبیریں ٹھیک تین روز بعد وقوع پسیر ہو گئیں بین اروس تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مزا کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اتمنان رکھے میرے مالک اتمنان رکھے یہ کیا کہہ رہا ہے پتیفار پتیفار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خداون میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم کوئن کھل سک کی مولت دی جا رہی ہے چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں جرنے والے گائیوں کے فضلے کسی بو آ رہی ہے چلے جائیں مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے سن لیا وقت ضائع کیے بغیر ہے اب ہی اور اسی وقت ہورن ہوت کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں اس قیدی کا نام کیا ہے اس قیدی کا نام کیا ہے بزار سیف لیکن عبرانی زبان میں اسے یسف کہتے ہیں یہ نام میں نے کہیں سنا ہے میرا خیال ہے کہ میں نے ماضی میں اس نام کا ایک بچہ جناب پوتی پار کے لیے خیزہ تھا زندان زاویرہ جلد چاہیے موسیقی یک جلد چاہی стیزیں موسیقی یک لگہ جلد چاہیہا منسlei ہے موسیقی 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 خواب کی تعبیر کے آگے بیبس ہو چکے اگر فرما روان خواب نہ دیکھتے تو شاید اب بھی مجھے آب یاد نہ آتے خوب تو بیان کرو بھی ناروس فرما روان خواب میں دیکھا کہ ساتھ غمزور لاغر گائیں موٹی تالا گائیں کو نگل جاتی ہیں اور گندوں کے ساتھ سب خوشے گندوں کے ساتھ درد خوشوں کے توسط سے خوشک ہوگا ختم ہو جاتے ہیں بیزن ارادہ خالق یکتہ تعبیل خواب میرے ہی پاس ہے لیکن آپ کو اس خواب کی تعبیل نہیں دینی چاہیے جب تک کہ آپ کو اس قید سے نجات نہ مل جائے خدا بند مطال نے اسی روز کے لیے مجھے علم تعبیل سکھایا ہے اور یہ شیوائی جوان مردی نہیں کہ ادائی کی ایکار خیر کے لیے کوئی عجرت یا زمانہ تلقی جائے تم فرما روا کے پاس جانا اور کہنا سات سال فراوانی نعمت کے درپیش ہیں ان سات سالوں میں خوب محنت سے کاشتکاری کریں اور پسل کاتیں اور اس میں سے تھوڑی مقدار کھانے اور کاشتکاری کے لیے استعمال کریں اور باقی ماندہ کو زخیرہ کر لیں اس کے بعد سات سال احت و خوشک سالی کے درپیش ہوں گے زخائر جمع کردہ کو کہت و خوشک سالی کے زمانے میں استعمال ملائیں تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنے نہ کرنا پڑے خدا کی قسم اس کی یہی تعبیر ہے مجھے یقین ہے بڑے بڑے معبر جس پاک کیا تعبیر پیش کرنے میں ناکام رہے اس کی یہی تعبیر ہے مجھے یقین ہے جناب فرما روا یہ تعبیر سنکر نیاہی تاکہ ہوگے ہاں مجھے یقین ہے فیلال میں جازہ چاہوں گا مجھے جدہ جلد واپس جانا ہے چاہ رہے ہو تاکہ پھر ہمیں بھول جاؤ بینے نہیں بلکل نہیں میں آج ہی آپ لوگوں کے پانچ دوبارہ ہوں گا جاؤ مگر اپنے دوستوں کو بھول مجھ جانا ضرور خدا نگیدار خدا نگیدار خدا نگیدار میں جلد واپس آوں گا خدا نگیدار خدا نگیدار اور مہرے تعبیر دینے سے آجز ہیں یہ مہرے آجز ہیں یا تم جیسا کاہنِ آزم فرمائے ہم معبران اپنی آسیوں ناتوانی کا اطراف کرتے ہیں ہمیں چند دنوں کی تحقیق سے صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ مصر کے قدیم آئین روایات میں گائے کو سال سے تعبیر کیا گیا ہے تو پھر کیا اس سے مشکل تو حل نہیں ہوگی میں اور جوان گہلی کو جانتا ہوں مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کئی وہ آمون ہوتا کہ خواب کی تعبیر نہ کرتے کیا سنا نہیں کہ اس نے پہلے بھی بینہ روس کے خواب کی واضح اور چچی تلی تعبیر پیش کی تھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی جناب آنکھ ماہول ایسے تو کئی ایک نے تعبیر خواب پیش کی ہیں ان میں سے ایک جزار صرف بھی سہی ہے اس میں قبع کیا ہے احمق تم لوگوں کے ہوتے ہوئے غلام کے مدد مقابل آمون کی شکست کوئی برا ہی نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں بلکل ہے بلکل ہے وہ جوان کا نام جزار صرف ہے اور وہ ایک یقتہ پرست ہے اس کی کامیابی آمون کی شکست سمار ہوگی کیونکہ وہ آمون پر اعتقاد نہیں رکھتا سبیلہ کیونکہ وہ آمون پر اعتقاد نہیں رکھتا سبیلہ جوانکہ وہ آمون پر اعتقاد نہیں رکھتا سبیلہ 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 ہو یا نہیں جناب میں نے پہلے ہی عرص کیا تھا نا کہ وہ ایک بڑے بائے کے محبیر ہے پو تو بتاؤ عزار صرف نے بتایا کہ سات موٹی گائیں اور سات سبز خوشے سات سال فراوانیہ نحمت کی دلیل ہیں اور سات لاغر گائیں اور سات خوشہ زردو خوشک سات سال کہتو خوش پسالی کے علامت ہے آفرین یہی ہے یہی تعبیر میرے خواہد سے بہترین مطابقہ رکھتی ہے یقینا یہی ہے میں اس عبرانی غلام کی ہر کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتا ہوں آپ اسے جانتے ہیں ہاں میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں بین اروز کیا اس قیدی نے تمہیں قید سے بجاؤ کا کوئی حل نہیں بتایا کیوں نہیں آلی جناب انہوں نے کہا ہے کہ فراوانی رحمت کے سات سالوں میں خوب محنت سے کاشکاری کرے اور زخیرہ کرے تاکہ قید اور خوشک سالی کے سات سالوں میں اس سے استفادہ کیا جا سکے یہ راہی حل تو نہایت مناسب ہے لیکن گندم تو سات سال تک محفوظ نہیں رہے سکے تو پھر زخیرہ کیسے ممکن ہے ممکن ہے وہ قیدی اس کا حل بھی جانتا ہو یقیناً ایسا کیا ہے میں اس ابرانی بنام سے ملنا چاہوں گا اسے فل پور حاضر کیا جائے اس تعبیر خواب اور اس کے تدارم کو فنال محفیر کیے تاکہ دیکھے کائنانِ معبت کیا کرتے ہیں بلا شبہ اتنی دقیق اور حکیمانہ تعبیر آخمہوں اور کائنانِ معبت کے وجود پر ایک کاری ضرب ثابت ہوگی یقیناً وہ فرما روا کے خواب کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام نہیں ہوں گے آخمہوں کا شکست خوردہ اور تحقیر شدہ چہرہ قابل دیروں آخمہوں کا شکست خوردہ اور تحقیر شدہ چہرہ